یا مولا ریمی یہ سبر نہیں یہ ہے انتہا لکھی جا رہی ہے یہ دا صفا آیا ہوں تیرا بن گے زوالی جاؤں نا تیرے در سے مخالی جولی تو بر تو اللہ جی آپ ہی ہم سب کے رالی موسیقی 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 دادا جان بجلی ہماری گھر کی لائٹ جیسی بلکل نہیں ہوتی بیٹا یہ تو ایک نیچرل چیز ہے اور ہاں یہ بجلی جو ہے نا تراصل علمیہ کی بڑھائی بیان کرتی ہے کبھی کبھی اس میں علمیہ کا غیز و غزب بھی چھپا ہوا ہوتا ہے دادا جان یہ غیز و غزب کیا ہوتا ہے غیز و غزب کا مطلب تو ہوتا ہے غصہ اسے تو علمیہ ہم سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار پرتا ہے لیکن کبھی کبھی ہماری آزمائش کے لیے یا ہمارے امتحان کے لیے یا ہماری اپنی کسی غلطی کی وجہ سے علمیہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور ہم سے مو پھیڑ لیتا ہے دادا جان اللہ تعالی مجھ سے پیار کرتے ہیں میری جان بہت زیادہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نائل تم ابھی تک ہی داری ہو تمہارا دودھ کا نام کرنے جائی تب تم سے کہتے ہیں کہ کمرے میں جا کے سو جاؤ اور بابا یہ تو بچہ ہے کم سے کام آپ تو احساس کر لیں کتنی مرتبہ کا ہے کہ اس کو جلدی سونے کے لیے بھیج دیا کریں لیکن نہیں آپ کو پتہ ہے سبح سکول جانے کے لیے کہ کتنا تنگ کرتے ہیں تیار ہونے میں کیوں بھی تم ماما کو تنگ کرتے ہو بہت بری بات ہے جاؤ 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 شاہ باز دھیان سے دھیان سے دھیان سے آجا آجا ہاں ہاں تب یہ ٹھیک ہے بس میں اب آفیس نہیں جاؤ بھئی تو پوچھ رہا ہوں تب یہ ٹھیک ہے نا اسے یہ نہیں جا رہے ارے بھئی میں اپنے آپ کو ریٹائر کر لیا ہے میں اب آفیس نہیں جاؤں کر پہ بیٹھوں گا اس مطالعہ وغیرہ کروں گا اور زیادہ سے زیادہ وقت نائل کے ساتھ گزاروں بابا اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیلے کر لیا اور مجھ سے مشورہ بھی نہیں لیا اتنا بڑا کاروبار میں اکیلے کیسے سنبھالوں گا آپ آفیس میں ہوتے ہیں تو تھوڑا حوصلہ رہتا ہے مجھے ارے بھئی اب تک تم ہی چلا رہے ہو نا کرتو لیتے تم سب کچھ اور بن فرض محال کو مشکل آتی ہے تو فون کر لو مجھے میں گھر پہ تو بیٹھا واہوں زیادہ مسلاہ ہو تو زیادہ ویڈیو کال کر لو چلیں جیسے آپ کی مرضی بس کبھی کیا نہیں اس لئے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے جی بے سر صاحب جی جی جواب کی مرضی ہو مجھے کہاں جانا ہے میں تو گھر پہ ہی ہوں اب بہتر بہتر ٹام لیکاو میرے سر صاحب کی کال تھی حریت ہاں بھئی وہ کاروبار اب میں تمہارے نام پہ ٹرانسفر کر رہا ہوں تو اسی سے سلم میں کچھ خانونی چارہ جوئی کے لئے ان کو بلایا تھا کچھ ایو ڈیز اپنے نام رکھوں گا اور یہ گھر تمہارے نام کی نشانی ہے یہ میرے نام پہ رہے اس کے راوہ ساننگ اتھارٹی تم کو دے رہا ہوں تاکہ تم روز مر رہا کہ فنسلی کر سکتا چلاو کاروبار بابا ایتنا کچھ سوچ لیا ایتنا کچھ کر لیا یہ کب سے چل رہے آپ کے دیماغ میں بابا اگر آپ نے سب کو سوچ ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے لیکن دیکھ لیجے کہ کہیں موین کو مشکلات کا سامنا نا کرنا پڑے آپ پریشان مات ہوں بیٹا موین اچھا چلا رہے کاروبار میں یہی ہوں نا سمجھو ورک فروم ہوم کے دہت کام کر رہا ہوں جب کوئی ضرور تو خون کر لو لیکن بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پوتے کے ساتھ گذاروں گا اور آپ دونوں میں سے کوئی مجھے پریشرائز نہیں کرے گا ایسا نہ کرنے کے لئے سمجھ گئے سبیٹی تم کچھ جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہے بھائی بھائی جلد یا بدیر ایک نہ ایک دن تو یہ ہو نہیں ہے بلکل مگر کچھ کام اپنے وقت پر ہوں تو بہتر ہوگا اور میرے لئے اس کام کا سب سے صحیح وقت یہی ہے کیونکہ مجھے اپنا باقی وقت اپنے پوتے کے ساتھ گزار گا نمجھے بریسٹر صاحب اللہ کرے جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا ہی ہو ونہ ان آنکھوں نے تو جائداد کے حصول کے لئے اور حصول کے بعد ناخون کو گوش سے جدہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ارے چچچی باتیں کرو یا کیوں ڈھرا رہے ہو مجھے نہیں میں ڈھرا نہیں رہا اور تم کونسا میرے ڈھرانے سے ڈر جاؤ گے میں تو بس تمہیں حقائق سے آگا کر رہا ہوں ایک دوست کی حیثیت سے اور ایک قانونی مشیر کی حیثیت سے ایک بات تو تم نے بالکل صحیح کہ میں تمہاری ان باتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں میرا فیصلہ آٹل ہے چلو جو کا وقت آنے پر دیکھا جائے گا یہ لو سائن کا ہاں موین میں تنگ آ گئی ہوں ہد ہو گئی ہے بھئی اب کیا ہوا ہے اور ہر وقت کمپلین کیوں کرتی رہتی ہو تم وہٹ میں ہر وقت کمپلین کرتی رہتی ہوں تم بزنس میں بھز گئے ہو بابا نائل کو اپنے سال مصروف رکھتے ہیں ہر وقت انہی میں گھسا رہتا ہے وہ اسے تمہیں نا بابا کا شکر گزار ہونا چاہیے بی بی سیٹے کا خرچہ بچائیا ہے انہوں نے تمہارا موین تم اس طرح میری بات کو مزاک میں نہیں اڑا سکتے ام سیریس پتہ ہے نائل کے ریزلٹس پہ بھی کتنا بورا اثر پڑا ہے نائل نائل تو بہت انٹیلیجنٹ ہے کس سبجیکٹ پہ اثر ہوا اوورال بس اردو میں ہی تھوڑا سے امپروف کیا اس نے میں بابا سے بات کر ہوں نائل کا بیس کلو کا وزن اپنے کندے پر رکھ کر تمہارے کندے پر دو سو کلو کا وزن ڈال کر وہ سمجھیں کہ برابری کا سوڈا کیا بس اب میں مزید برتاشتری کر سکتی تم کو ہی فیسطہ کر لو ایک اپنے کنید موسیقی بابا بابا کیا ترنے آپ ترنے کیا بچ پرنے شکریہ تم نے سامال لیا ورنہ آپ گر جاتے اور نائل کا سر پھڑ جاتے ہلا نہ کرے بیٹا بس وہ جد کر رہا تھا نائل مجھ سے بابا گوڑے پہ بیٹھنا ہے اور زور سے اور زور سے اور آپ نے اس کی جد پوری کرتی مجھے لگتا تھا کہ لیلا جو ہے وہ اگزیجریٹ کرتی ہے اوور تنگن کرتی ہے she was right I was wrong بابا آپ کے لاٹ پیالے نا نائل کو بگاڑ کر رکھتی ہے بابا میں نے جد کری تھی دادا جان سے آپ چھپ کریں بہت زدی ہو گئے آپ پر تمیز بھی بیٹا اکثر بالکل سامنے کی آنکھوں دیکھی یا کانوں سے نہیں بات ہی غلط سامی پیالے کر دیتی ہے بابا پلیز آپ اپنے فلسفے سائٹ پر رکھ کر سوچیں اگر نائل آپ کے کندے کی انچائی سے گر جاتا کیا ہوتا اس کے ساتھ تو بھی تم اس کندے کی انچائی سے گرے ہو میں نے تمہیں نہ صرف ان کندوں پر بٹھایا ہے بلکہ اپنے ہاتھوں میں ہونچا ہونچا اچھالا بھی جب میں تمہیں اچھالتا تھا تو تم درد کے مارے اپنی آنکھیں بننی کرتے تھے بلکہ کلکاریاں مارتے تھے باپ اپنے بچے کو ہوا میں اچھالتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ اسے پکڑ لے گا اور بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا باپ مجھے گرنے نہیں دے گا جب آپ ہوا میں اچھالتے تھے نا تب آپ جوان تھے اپنے بھوڑا ہوں گے تو یاد رکھو درخت جتنا بھوڑا ہو جاتا ہے نا اتنا ہی تناور اور سایدھار بھی ہو جاتا ہے باپ اس کی ہر بیجا زد پوری کرتے ہیں میں نے کبھی تمہاری کوئی بیجا زد پوری کیا چلیں ٹھیک ہے مان لے دو لیکن آپ کے بیجا لارڈ پیار نے اس کے ریزلٹ پر بوری طرح سے ایسا ڈال ہے کیا بات کر رہے ہوتا ہے اس کے ریزلٹ پر بڑا اثر اس کو تو یہ تو اس نے ہر سبجک میں امپروف کیا ہے صرف اردو میں امپروف کیا ہے باقی سارے سبجکس میں لوس کیا ہے اس نے لیلا تم نے کیا نائل کا ریزلٹ نہیں دکھایا ہوں ان کو اس نے ہر سبجک میں ستار اسی فیصد نمبر لیے ہیں بلکہ اردو میں تو نوے فیصد نمبر لیے ہیں کیا بات کر رہے ہو تم یار اور کیا چاہتے ہو اس بچے سے تم لیلا بابا ٹھیک ہے رہے ہاں تو میں نے بھی تو تم سے یہی کہا ہے کہ نائل نے صرف اردو میں امپروف کیا ہے اگر وہ بابا کے ساتھ ٹائم بیسٹ نہ کرے تو دوسرے سبجکس میں بھی امپروفمنٹ ہو سکتی ہے خود رہا میں اب میں تھک گیا ہوں بابا اس لیے میں نے یہ فیصلہ کی کہ آپ اور ہم ایک ساتھ نہیں رہیں گے کیا کیا پیٹا اتنی چھوٹیشی بات پر اتنا بڑا فیصلہ بس بابا اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں لیلا اور نائل کو لے کر دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا آپ کیجئے اپنی ریٹائرمنٹ لائف انجوائے اور کتابوں کا مطالعہ کیجئے پیٹا میں نائل کے بغیر نہیں رہ سکتا بابا میں دادا چانی کے ساتھ رہوں گا اتھر آؤ تو بڑے آئے دادا چانی کے ساتھ رہوں گا تمہاری ہر بیجا خواہش پوری کرتے نا وہ اسی لیے دیکھو تم لوگوں کو یاد ہوگا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں اپنا زیادر سے زیادر وقت اپنی پوتے کے ساتھ گلالنا چاہتا ہوں ہاں تو میں شہر چھوڑ کر نہیں جا رہا اسی شہر میں ہوں جب آپ کا دل ہوگا آپ آ جائیے گا ہماری طرف اور ہم آپ کی طرف آ جائیں گے ہاں ہاں بلکل آپ کا مہینے پندہ دن میں جب دلچا ہے آپ چکر لگا رہی چاہے گا کیشی بات کر رہی ہو تم میں ایک لمحہ نائل سے پاگر نہیں رہ سکتا اور تم مہینے پندرہ دن دیکھا دیکھا مہین تم نے تم خود سنلا اپنے کانوں سے تم یہ کہتے تھے نا کہ میں صرف کمپلین کر رہی ہوں ابھی انہوں نے خود بول دیا ہے ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتے رہتے بچے کو بگار کر رکھ دیا ہے بابا ایم سوالی میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں ٹھیک لگے یا نہیں فیصلہ یہ ہوگا چلو نائل شلو شلو کیسے ہو میری جان میرے بچے دادا جان آپ کی بہت یاد آری ہے اری میری جان ہم بروزانہ ویڈیو کب پر بات تو کرتے ہیں موپ سے ناراض اب آئی دنیت دونہ سے بابا اگر آپ آئی دن اسی طرح آپ پڑے رہیں گے یہاں تو پایدہ کیا ہے ہمارے الگ ہونے کا آپ نے جو اپنی جان چھڑھا یہ سارا کاروپار موین کے متھے مان کر خود آپ مزے کر رہے ہیں اور ہم ہماری کے پرسنل لائکن نہیں رہی ہیں بابا پلیز آپ کو اللہ کا آفتہ ہے ہمیں سکون کا سانس دینے دیں ہاں ہلو ہلو بابا آواز نہیں آرہی آپ کی آواز نہیں آرہی آپ کی آواز نہیں آرہی دادے جان ہاں ہاں بٹا دادے جان میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں ہاں کیا آرہ آفا یہ دیکھیں یہ میرے دادے جان ہے جو آہستہ اچھا مچھے دو جا رہے ہیں آہ نایل تم ابھی تک تھیان ہی ہوئے ایک گھنٹہ پہلے کیا کہ گئی تھی نا بے کہ ماموں کی گھر جانے مجھے نہیں جانا آری بٹا وہاں پہ زہرہ اور عمر آپ کو انتظار در رہے ہوں گے نہیں کتے گندے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ٹک ٹک منا دے رہتے ہیں یہی ابھی اگر دادے جانے کے گھر جانا آوتا تم پوراں ریڈی ہو جاتے ہیں ہمارے ریڈی ہونا مشکل کرنے تے یہ کیا بنایا تمہیں دیکھاؤں دیکھاؤں ہر وقت ان کے ساتھ لگے ہی رہو گے تو کہیں کیسے جاؤں گے تمہارا تمہیں کوئی بندوبس کرتی اس طرح تو نائل کی منٹل ہیلپ پر بہت برا اثر ہوگا میں بھی اگرچہ اسے بہت مس کرتا ہوں مگر یہ تو بچہ ہے اگر اس قسم کی باتوں نے اس کے دماغ میں گھر کر لیا تو ایک فیصلہ تم نے کیا تھا وہی اب ایک فیصلہ مجھے کرنا ہوں بلاخر وہی ہوا نا جس کا مجھے خچا تھا تمہیں کتنی بار سمجھایا تھا صدیقی کہ جو معاملات اپنے وقت پر ہوں وہی بہتر ہوتے ہیں لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا بیریشٹر کہ وہ جائداد حاصل کیے بغیری مجھے اکیلہ چھوڑ کے چلا جاتا بلکل ہو سکتا تھا لیکن تمام جائداد کی منتقلی سے اس کی لاپروائی میں جو اضافہ ہوا وہ شاید نہ ہوتا اور تم اسے ملاقاتوں کا سلسل جاری رکھتا تم ان سب باتوں کو چھوڑو یار یہ بتاؤ کہ میرا مطالبہ قانون کے دائرے میں آتا ہے یا نہیں بلکل قانون کے دائرے میں آتا ہے دیکھ اسے دیکھیں جس طرح ایک باپ پہ اس کی اولاد اور گھر کی کفالت لازمی ہے اسی طرح سے اولاد پہ بھی اپنے ماں باپ کی بوڑے ہونے پر ان کی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اگرچہ اس سے پہلے کوئی سیکشن موجود نہیں تھا لیکن دوہزار اکیس میں ایک قانون پاس ہوا ہے جس کے تحت اولاد اپنے بوڑے ماں باپ کی آخری سانس تک دیکھوال کی پابند ہے پیرنٹ پرٹیکشن ایک دوہزار ایکیس کے تحت اب اولاد اپنے ماں باپ کو بلکل بی بے دخل نہیں کر سکتی اس کا مطلب ہے کہ میں موین کو پابند کر سکتا ہوں بلکل کر سکتے ہو بلکہ تم اپنی گفت ڈیٹ کو ریوک کر سکتے ہو اور اس کو مکان خالی ہونے کا نوٹس بھی دے سکتے ہو نہیں 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 مجھے اسے جائزات واپس نہیں چاہیے مجھے تو بس اس کا اور نائل کا وقت چاہیے کیا مطلب؟ تمہیں کام کرتا ہوں میں تمہیں جس طرح بتاتا ہوں نا تم ویسا ایک نوٹس بنا کر اس کو پیچ دیں بلکہ میری تو تم سے گزارش ہوگی کہ تم خود جا کے نوٹس اس کو دیں یہ کیسا نوٹس ہے؟ بھائی مطلب ہے کیا ہے یہ کیسی ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک مکمل قانونی نوٹس ہے اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیگل ہے؟ بلکل مہین میں اس کمپنی کا لیگل ایڈوائزر ضرور ہوں لیکن اس وقت میں صدیقی کے وکیل کے حیثیے سے تمہارے پاس اس نوٹس کو لے کر آیا ہوں آپ لیگل ایڈوائزر میری کمپنی کے ہیں؟ اور یہاں وقالت آپ میرے بابا کی کر رہے ہیں؟ تمہاری کمپنی؟ یہ اب بھی تمہارے بابا کی کمپنی ہے اور وہ اس کے ڈریکٹر ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں میرا مطلب ہے کہ سب کچھ انہی کا کیا ہوا ہے ان کی ہی کمپنی ہے لیکن یہ مطالبہ بھی تو دیکھیں ہیں یہ تو سرسر ہماکت ہے؟ مجھے تمہارے رویہ اور الفاظ کے چناؤں پر افسوس تو ہو رہا ہے لیکن حیرت بلکل بھی نہیں مجھے تم سے یہی امید تھی آئیم ساری لیکن آپ یہ مطالبہ بھی تو دیکھیں اگر آپ میری جگہ ہوتے ہیں تو آپ بھی اسے ہماکت ہی سمجھتے ہیں تم جیسے ہماکت سمجھ رہے ہو میرے نزدیک وہ بلکل بھی ہماکت نہیں ہے البتہ ہماکت صدیقی نے کی تھی تمہیں گفت دیکھ کر اگر تمہیں کوئی جوابی کا روائی کرنی ہے تو عدالت سے رچو کرو ٹھیک ہے مجھے جاتا یہ کیا مزاک ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا آخر ان کو ہو کیا گیا ہے بلکو ہی سٹھی آگئے تمیز سے بات کر وہ باپ ہے وہ میں اچھا ہاں تو پھر وہ منتلی انسٹالمنٹ پے کر دو ان کو جو انہوں نے تم پہ انویسٹ کی ہے تمہاری پر پروریش پر حد ہوتی ہے بھیکاریپن کی پہلے ساری جاداد نام کر دی اور اب کیا چاہیے پروریش پر خرچکی گی رکم مجھے تو سمجھ نہیں آرہا سارے بزنس سرکل میں میری اتنی بیزتی ہو رہی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا اور میرے فرینڈ سرکل میں یہ خبر جنگل کے آنک کی طرح پہل چکی ہے وہ میسیس منسور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ جان تمہارے ہبھی اور تمہارے ان لوگ میں کیا چل رہا ہے میسیس منسور ان کو بھی پتا چل گیا ان کے ساتھ میرا M.O.U. سائن ہونا تھا نئے کانٹرک کے لیے بابا نے حرکت ہی ایسی کی ہے اور پھر یہ بیسٹر صاحب تنخواہ تم سے لیتے اور نمک بابا کا حلال کر رہے موین میں تمہیں صاف صاحب بتا رہا ہوں تم یہ معاملہ جل سے جل صاف کرو ورنہ ورنہ میں نائل کو لے کے بابا کے پاس امریکہ چلی جاؤں گی پھر تم دونوں بابا بیٹے بیٹھ کر یہ کوٹ کوٹ کھلتے رہنا وہ یہ سب نائل کو بگاڑنے کے لیے کر رہے ہیں نا میں نائل کی صورت دیکھنے لگے ترس آ دوں گی ان کو ہزاروں میل دوڑے جاؤں گی اس سے اس وقت کش کول آگئے نائل تو سو گیا ہوگا اب تک ایلو آخر آپ چاہتے کیا ہیں بیٹا سب سے بہلے تو میں تم سے سلام چاہتا ہوں اسلام علیکم والیکم السلام بیٹا میں نے تمہاری تربیت جن خدود پہ کی ہے اس کی تحت سلام آورین فرض ہے یہ کہا کہ تم کول اٹھاتی ڈائریک مددے پہ آگئے آپ کو پتا ہے میری کتنی جگہ ہسائی ہو رہی ہے بابا آپ کو ایک بار بھی میری عزت کا خیال نہیں آیا کیوں آپ میرا مزاک بنانے پر تلے ہوئے ہیں میں تمہارا مزاک نہیں بنا رہا بلکہ تم خود اپنا مزاک بنا رہا اولاد ہو میری تو جب ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں اسے کسی قابل بناتے ہیں تو بدلے میں وہ اولاد کیا کرتی ہے جیسے باباپ بڑے ہوتے ہیں ان کو اپنے کندے کا بوجھ سمجھ کے اتار کے پھیک دیتی ہے جب چھے سال کے تھے نا تب تمہاری ماں کا انتقال ہوا تھا میں چاہتا تو تو اس سے شادی کر سنگتا تھا لیکن میں نے کی میں تمہیں سودینی ماں کے خوف سے بچانا چاہتا ہوں ہاں تو اب آپ احسان جتا رہے ہیں نہیں احسان نہیں جتا رہا تم سے وہ وقت مانگ رہا ہوں جو میرا حق ہے کیونکہ میں نے تمہیں اس وقت سے محروم نہیں رکھا جو تمہارا حق یوں؟ ایسے قسط وار؟ آپ نے مجھے قسط وار وقت دیا تھا؟ ہرگز نہیں میں نے تمہیں قسط وار وقت نہیں دیا تمہاری کوئی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں نے بس نہیں کی تمہاری ہر سالگراہ میں نے بڑی جوش و جذبے کے ساتھ ملائی کیسے کیسے تو کہ میں تمہیں قسط وار وقت دیا ہے؟ میں تو قدم قدم بھی تمہارے ساتھ پل پل بڑھتے ہوئے دیکھا اپنے ہاتھوں سے سیچا ہے تمہیں میں بہت سے ایسے بابو کو جانتا ہوں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب ان کے بچے جوان ہو گئے ان کی پسند نا پسند کچھ نہیں پتا ہوتا اپنے اولاد کے بارے کو برحال جو بھی ہے آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں آپ یہ مقدمہ واپس لے رہے ہیں نہیں اگر نہ لو تو پھر مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑے اپنے مجھے تیارے ابھی تک سکول سے نہیں آیا لیلا تم پریشان ماں تو میں سکول اور راستے میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں موین پلیز میرے نائل کو میرے پاس میں ایک منٹ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی میں نے کہا نا پریشان ماں تو اب اس طرح سے پریشان ہوگی تو بی پی ہائے ہو جائے گا پر طبیعت خراب ہو جائے گی میں نائل کو لے کر آنگا پرومیس تم بابا کی طرف دیکھو یا ان کو کوئل کر پوچھ لو میں انہیں نہیں بتا سکتا انہیں بتایا تو ان کو بھی سنبھالنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے ان کو لگے گا کہ ہم مل کر بھی نائل کو سنبھال نہیں سکتے کہر تم پریشان نہیں ہو تم دعا کر مل جائے گا ہر وقت ان کے ساتھ لگے رہو گے تو کہیں کیسے جاؤ گے یہی ابھی ہے کہ دادا جانے کے گھر جانا ہوتا تم فوراں ریڈ ہو جاتے ہیں ہمارے ریڈ ہونا مشکل کر لیتے تمہارا تمہیں کچھ بندوبست کرتی ریڈ رائل 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 بorden ہم pant ہم pois ہم با با earn آپ؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کب سے بیٹھو اس پارک میں؟ میں تو برٹس بیک رہا تھا میں برٹس کہاں دیکھ رہے تھے آپ کو بتا ہے؟ ایک کٹنیپر آپ کے پاس تہل رہا تھا اگر میں وقت پر بھی پہنچتا ہوں وہ آپ کو کٹنیپ کر لیتا ہاں تو اچھا ہی ہوتا ہے جب میں آپ سے جودہ آتا ہوں تب آپ کو بتا دلتا جادلان مجھ سے جودہ کے کیا فیل کر دوں گے اگر نائر کو کچھ ہو جاتا وہ اگر تم ٹائم پر نہیں پہنچتے وہ کٹنیپ پر اس کو کٹنیپ کر لیتا بہتر جیتے نہیں مر جاتے کام ڈاؤن لیلا اللہ کا شکر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں یہاں ایک منٹ نہیں رکھوں گی میں اپنے نائر کو دیکھ پاپا کے پاس چلی جاؤں گی دنیا ایتر کی اتر ہو جائے اگر وہ کٹنیپ پر میرے بچے کٹنیپ کر لیتا میرا بچے تمہیں کیا کٹ ریلد آو گیا تمہیں خوش میں آو اچھ نہیں ہوگا یہاں بابا یہ کٹ سمجھائے گا ابھی آپ تک ہیں وہاں آپ جا کے ریست کرو میں کل آپ کو سمجھا دوں گا وہ بھی میں سا ٹائم اس پیر نہیں کرتا ایک دادہ جان ہی تے ان کو پیاب نے مجھ سہلک کر دیا زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا نائر یہ کیا پڑا آپ نے زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا زیر ہو جا 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 اور یہ بھول گیا تھا کہ آگے مجھے پیش ہونا ہے مغرور خود پسند بہت گلت کی ہے میں نے بہت گلت کی ہے موئی یہ تم چیا کہہ رہے ہیں میں صحیح کہہ میں نے غرور خود پسندی میں بہت گلتیاں کی ہیں لیکن اب ان ساری گلتیاں کو سدھاروں گا میں کونسی گلتیاں تم بے فکر رہو ہم تینوں یہاں سے بہت جل شفٹ ہو جائیں گے یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے میں نہیں جاؤں گا آپ کو جانا ہوگا کھل ہی جانا ہوگا نہیں بابا میں دادہ جان کے بغیر کھئی نہیں جاؤں گا کیا دادہ جان ہم تینوں کھل دادہ جان کے گھر جائیں گے موین ہم بابا کے گھر کھل شفٹ ہو رہے یہ تم کیا کیا رہے ہو تو ہم کے دادہ جان کے گھر شفٹ ہو رہے سمجھا ہے نا اب ہم کل دادہ جان کے ہاں شفٹ ہو رہے ہیں ہم عشاء کے لیے موین لیکن جانا بس اب وہ اور نہیں ہے مجھے اس سلسلے میں تمہارا ساتھ چاہیے سوچو اگر ہم زیر ہونے سے پہلے پیش ہو جاتے کبھی اللہ ہمیں ماف کر پاتا کبھی نہ کرتے اللہ نے اتنی بڑی ناگہانی آفس اہمیں بچائے ہمارا نائلہ ہمیں واپس بھوٹا ہے اگر یہ اگر یہ ہم سے جدا ہو جاتا تو تم اس کی جدائی برداشت کر پاتی بہت ہو نہیں نا تو سوچو لیلا میری بابا پر کیا گزر رہی ہو گی کیا کر دیا میں نے اور ان پر تو دوری کیامل ٹوٹی ہو گی ان کا سوچ تو کیا اصل بھی ہاتھ سے چلا گیا مہین مجھے معاف کر دو میں بابا سے بھی معافی مانگ لوں گی وہ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں گی شکریہ بابا یہ سفر نہیں یہ ہے انتہاں لکھ جا رہی ہے یہ داستاں یہ سفر نہیں یہ ہے انتہاں لکھ جا رہی ہے یہ داستاں اور جکا ہوں اب اس در پہ میں جس در کا نہ ہے کوئی بیان اب کیا کروں کہ تُو بخشے گناہ ہاں بڑھک گیا تھا